اسلام علیکم دوستو کل آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے بعد سب کو پیغام مل گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے لیکن عمران خان کے اس انٹرویو نے اس ساری پریس کانفرنس کا اثر نکال دیا ہے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو اب کیا خطرناک پیغام پنچایا جا رہا ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب کل چیف جسٹس عمرتہ بندیان نے کہا تھا کہ امید کرتے ہیں کہ فوجی عدالتیں فیصلہ آنے سے پہلے نہیں لگیں گی اس پر آئی ایس پی آر میدان میں آئے اور کہا کہ ایک سو دو لوگوں کا ٹرائل جاری ہے اب اس کا مطلب تو واضح ہے کہ فوج عدالتوں میں جس کا ٹرائل کرتی ہے اس کا ریکارڈ بھی عالی عدلیت تک نہیں پہنچتا اب اس پر آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر نو مئی میں ملوث لوگوں کو کسی نے بچانے کی کوشش کی تو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے یعنی کہ ادارہ تیہ کر چکا ہے کہ اب عمران خان کو فوجی عدالتوں کا سامنا کرنا ہی ہوگا اب اسی حوالے سے ایک انٹرویو وائرل ہو رہا ہے عمران خان کا جس میں واضح پیغام ہے اس پریس کانفرنس کا اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ عمران خان نے ادارے کو کیا پیغام دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا آپ یہ ویڈیو سنیں کہ یورپی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کیا کہا آپ فوق sinful کارا بھی چینل کو بawiicos میں میں بھائی گے تو وازیہ پیغام ہے فانسید دینی ہے تو میری قوم کے سامنے تو تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ اس ملک میں آواز اٹھانے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے فانسید دی جاتی ہے اور آگے جو ازادی کے لیے آوازیں اٹھنی ہیں ان کو دبایا جاتا ہے اب یہاں عمران خان نے بھی کل ادارے کو پیغام پہنچایا ہے کہ اگر عید کے بعد میرے ساتھ کچھ ہوا تو کیا پیغام ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں لیکن پہلے آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے بارے میں بتاتی ہیں جو اس میں اور اس سے پہلے کیا پیغام دیا جا رہا ہے عمران خان کو تو یہاں عمران خان کو یو اے چلے جانے کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ دو تین سال چلے جاؤ نہ گئے تو ہم کسی کی نہیں سنیں گے فوجی عدالتوں میں ہی ٹرائل کریں گے کیونکہ ابھی چیف جسٹس نے فوجی عدالتوں پر کیس لگا لیا ہے اس سے ادارہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان طور مضبوط ہوگا کہ اس کے ساتھ عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے اس لیے اسی دن واضح کیا گیا کہ جو اس میں رکاوٹ بنے گا اس کو بھی سزا دی جائے گی یعنی جو سب کو سمجھ آ رہا ہے پیغام ملا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا فوجی عدالتوں سے ہی ٹرائل ہوگا جو مرضی فیصلے آتے رہیں عمران خان کا ٹرائل ہو کر رہے گا اور ان فیصلوں کو بھی رون دیا جائے گا لیکن ان کا احتساب ضروری ہوگا اب کل اس پر آئی ایس پی آر سے بھی یہی سوال ہوا تھا کہ جو پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کہا تھے جس پر ایک دفعہ تو آئی ایس پی آر ہل گئے تھے کہ یہ کیسا سوال آ گیا ہے یعنی کہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ نو مائی میں جو بھی ملوث ہے اس کو سزا ہونی ہے تو پھر ان لوگوں کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے جو نو مائی میں ملوث تھے ادارے کے مطابق لیکن وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو ان کو نو مائی سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کرپشن سے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کے سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں اور ان کو کسی اور پارٹی میں شامل کر کے پاک صاف کر دیا جاتا ہے جس سے عمران خان کا بیانیاں بہت زیادہ مضبوط ہو رہا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں کو اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے یعنی کہ عمران خان کہنا ہے کہ اگر میں نے یہ کروایا ہے تو پھر مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا جن کو اس سے فائدہ ہوا وہی اس کے پیچھے موجود ہیں اب دوسری جانب کل عمران خان نے بھی زمان پارک میں صحافیوں سے ملاقات کی ہے جس میں عمران خان نے عید کے بعد اپنی گرفتاری کے حوالے سے بات کی صحافیوں نے سوال کیا کہ اگر پھر سے آپ کو گرفتار کیا گیا تو اس پر عمران خان کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ اس قدر عوام نکلے گی مجھے یقین نہیں تھا لیکن اس دفعہ پھر سے اگر کوئی ایڈوینچر کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے بھی زیادہ عوام سڑکوں پر ہوگی پچھلی دفعہ تو کسی نے سازشی کے تحت جلاو گہراؤ کر کے سب کچھ خراب کیا اس دفعہ پرامن پروٹیسٹ ہوں گے اور جمہوریت میں یہی سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے تو یہ ایک واضح پیغام ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ ملک اب اور لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے اب ملک کو ایک سمیت میں ڈالنے کی ضرورت ہے اگر پھر سے یہ کیا گیا تو ملک کا کنٹرول بھی ہاتھ سے نکل سکتا ہے اب اسٹیبلشمنٹ صرف یہ سوچ رہی ہے کہ عمران خان کو پکڑ کر اندر ڈال دیں گے اب اس دفعہ کوئی بھی نہیں نکلے گا یہ غلط سوچ ہے اس دفعہ عوام جس قدر غصے میں ہے اور جب عوام دیکھے گی کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو عوام جوگ در جوگ نکلے گی اس چیز کو سمجھیں اور اس معاملے کو مس ہینڈل مت کریں اس دفعہ عوام کو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ان چوروں سے اچھا وہ جان دے دیں تو جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد معاملات کو باتچیت سے ہی حل کرنا چاہیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہوتا موسیقی